آج میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں چٹ پٹی آلو بخارے کی چٹنی بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور یہ ہمیں عموماً شادیوں میں ملتی ہے شادیاں ہو یا پھر گھر میں ایونٹس وغیرہ ہو یا پھر ریسٹران میں جا کے ہم اس چٹنی کو لازمی کھاتے ہیں تو آپ اس کو بہت ایزی طریقے کے ساتھ گھر میں بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ لک چیک کریں بہت ہی زبردست بنی ہے اور ٹیسٹ بھی بلکل وہی آیا ہے تو آپ اس ریسپی کو سکپ مت کیجئے گا آپ اس کی ریسپی کو دیکھئے گا اور ایک بار اس کو ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی لا جواب بنی ہے تو بینہ ٹائم بیسٹ کیے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی کوکنگ چینل کیسے ہیں آپ سب خریہ سے ہوں گے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف یہاں پہ میں نے لیا ہے جی آلو بخارہ ہوئے فریش آلو بخارہ اور آپ نے بھی فریش آلو بخارہ لینا ہے جب بھی آپ نے آلو بخارے کی چٹنی بنانی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس فریش آلو بخارہ ہے تقریباً آدھا کلو کے قریب آدھا کلو میں میں نے تین سے چار گلاس پانی ایٹ کرنے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو پانی ایٹ کر کے مکس کریں گے اگر ڈسٹ وغیرہ ہوگی تو ہم دوبارہ سے پانی کو چینج کر دیں گے اور اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے ہم نے رکھ دینا ہے تو جیسے ہی ایک سے دو گھنٹے گزریں گے تو یہ اچھے سے پھول چکے ہوں گے تو یہاں پہ ہم بادام جو ہیں ان کو بھی بگو کے رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کا چھلکہ بھی ایزیلی اتر سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سے دو گھنٹے گزر گئے ہیں آلو بخارہ بہت سوفٹ ہو گیا ہے اور اس کو ہم اب ایک کڑاہی میں ڈالتے ہیں اور لو فلیم پہ اس کو رکھ دیتے ہیں پکنے کے لیے یہاں پہ میں نے تقریباً چار گلاس کے قریب پانی ایٹ کیا ہے اور آپ نے جب بھی آلو بخارے کی چٹنی بنانی ہے بہت بڑے چمچ کے ساتھ اس کو مکس نہیں کرنا کوئی چھوٹا سپون لے لینا ہے یا پھر آپ نے اس سٹک کی مدد سے اس کو مکس کرنا ہے یہاں پہ میں نے فوڈ کلر ایٹ کیا ہے وائن تی سپون کے حساب سے میں ایٹ کر رہی ہوں کم زیادہ ہوگا تو میں دوبارہ سے ایٹ کر لوں گی اچھے سے اسی سٹک کے ساتھ ہم اس کو مکس کریں گے اس سٹک کے ساتھ مکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آلو بخارہ بہت سوفٹ ہو چکا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے تقریباً آدھا کلو میرے پاس تھا آلو بخارہ اور میں نے اس میں ایک کلو کے حساب سے چینی ایٹ کی ہے چینی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو پھر سے پکنے کے لیے رکھیں گے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ لگ جائیں گے اس کو لو فلیم پہ پکنے کے لیے اور اس کو ہم مکس کر دیتے ہیں اور اس کو ہم رکھ دیتے ہیں پکنے کے لیے تہاں بھی ہم مسالے کو ریڈی کر لیتے ہیں جو کہ اس چٹنی میں جائے گا سب سے مین انگریڈینز جس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ آئے گا کالی میرچ لی ہے سابت کالی میرچ لی ہے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے تقریباً میں نے ون ٹی سپون کے حساب سے کالی میرچ لی ہے تین سے چار عدد میں نے چھوٹی علائچی لی ہے کالی میرچ جب بھی آپ نے چٹنی میں ایٹ کرنی ہے فریش کوٹ کے ڈالنی ہے یا پھر فریش ہو جو کہ آپ باریک کوٹی ہوئی ہو کالی میرچ اچھے سے کرش ہو جائے تو اس میں میں ادرکہ پاودر ایٹ کر رہی ہوں ون ٹی سپون کے حساب سے میں نے اس میں ادرکہ پاودر ایٹ کیا ہے اور ہمارا جو مسالہ ہے چٹنی کے لیے ریڈی ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسالہ جائے گا تو آپ کی چٹنی کا جو فلیور ہے وہ ڈبل ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے ڈالا ہے جی کالا نمک کالا نمک میں نے ون ٹی سپون کے حساب سے ایٹ کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکاؤڈنگ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ تو یہاں پہ میں نے وہی مسالہ ایٹ کیا ہے جو کہ میں نے کالی میرچ اور ساتھ میں چھوٹی الائچی ادرکہ پاودر لے کے بنایا تھا تو اس کو اچھے طریقے سے ہم چٹنی کے اندر مکس کر دیتے ہیں اچ منٹ کے لیے ہم اس کو دوبارہ سے کک کریں گے ماشاءاللہ سے ہماری جو چٹنی ہے وہ آلموسٹ ریڈی ہو چکی ہے یا تھا بادام کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بادام بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیئے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ کو مزے مزے کی ریسپی مل سکے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چمچ کے ساتھ یا سٹیک کے ساتھ اس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا آلو بخارہ خراب نہ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بخارے کی لکچیک کر سکتے ہیں ہمارا دانا دانا آلو بخارہ بنا ہے کیونکہ اگر بڑے چمچ کے ساتھ ہم اس کو ریڈی کرتے تو یہ بالکل مکس ہو جانا تھا اور آپ کا آلو بخارہ جو ہے وہ خراب ہو جانا تھا تو چھوٹے چمچ کے ساتھ مکس کرنے کا یہی مقصد تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سٹیک یہاں پھر چھوٹے چمچ کے ساتھ آپ اس کو مکس کریں تو ہمارا جو آلو بخارے کی چٹنی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں تو آپ اس کی فائنل لک چیک کریں ماشاءاللہ سے اس کی تکنس چیک کریں بہت ہی زبردست بنی ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اس ریسپی کو کو ہوپفلی آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی تو یہاں پہ ہم ایڈ کرتے ہیں اس کو ایک جار کے اندر اور اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آپ ایک سے دو مہینے کے لیے اور بہت ایزی طریقے کے ساتھ یہ آپ کو روٹی کے ساتھ بھی بہت ہی مزے کی لگے گی آپ اس کو روٹی کے ساتھ کھا کے دیکھئے گا نان کے ساتھ کھا کے دیکھئے گا بہت ہی مزے کی لگے گی ہیں تاکہ ہماری جو چٹنی ہے اور بھی مزید اچھی لگے تو ماشاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لک کو چیک کر سکتے ہیں لک کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹیسٹ بھی بہت ہی مزے کا آئے گا مجھے دیں اجازت میں ملوں گی نیکس ریسیپی کے ساتھ دعاوں میں آدھ رکھے گا اللہ حافظ